خصوصی مناظر اس وقت اپنی ٹیلیویئن سکرین پر اس تیارے کے دیکھ رہے ہیں جس تیارے میں قائد نون لیک نواز شریف موجود ہیں اور چار سال بعد وطن واپس پہن چکے ہیں تو ان کا تیارہ اس وقت اسلام آباد کی حدود میں پہن چکا ہے یہ وہ تیارہ ہے جس میں میاں نواز شریف اس وقت موجود ہیں اور ان کے ساتھ اپروکسی میٹلی ایک سو تیرانوے لوگ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے کارکنان ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان کے ذاتی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو کہ اس تیارے میں ان کے ساتھ موجود ہیں نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا ہے یہ اس تیارے کے مناظر ہیں جبکہ ائرپورٹ کنٹرول روم کی جانب سے تیارے کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ کنٹرول ٹاور کے رابطے میں بھی آ چکا ہے اور یہ مناظر آپ اسی تیارے کے دیکھ رہے ہیں یہ وہ خصوصی پرواز ہے جس میں نواز شریف آج چار سال بعد اپنے وطن واپس پہنچ رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ ایک سو تیرانوے کے قریب لوگ موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے قریب بھی بھی سمجھے جاتے ہیں کچھ ان کے سیکیورٹی کا سٹاف ہے جو بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور کچھ صحافی ہیں جو کہ دبائی سے جنہوں نے انہیں جوائن کیا ہے اور وہ بھی اسی تیارے میں موجود ہیں تو قائد نواز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں یہاں نواز شریف یہاں سے نکلنے کے بعد منار پاکستان جلسہ گاہ پر پہنچیں گے اور جلسہ گاہ پر اپنے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے تو جب دبائی سے دبائی ائرپورٹ سے ان کی فلائٹ نے اڑان بھری تو اس وقت انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور اس وقت ان کا تیارہ خصوصی تیارہ لینڈ کر گیا ہے ایک بج کر چھتیس منٹ اس وقت ہوئے ہیں ایک بج کر چھتیس منٹ پر میاں نواز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں ان کا خصوصی تیارہ اس وقت ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے یہ لینڈ کرنے کے مناظر ہیں نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے چار سال بعد میاں نواز شریف پاکستان وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور ان کا خصوصی تیارہ اس وقت لینڈ کر گیا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ وہ قیام کریں گے اور ایک گھنٹہ قیام کے دوران کچھ لیگل میٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے کچھ کاغذات ہیں ان پر سائن کرنے ہیں ان کی لیگل ٹیم یہاں پر ان کا ویلکم کرنے کے لیے موجود ہے تو نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے اور یہ مناثر آپ اسی تیارے کے دیکھ رہے ہیں جس میں وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف موجود ہیں اور سیبل ایویشن آتھارٹی کی جانب سے یہاں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ اسلام آباد ائرپورٹ کے سٹیٹ لاؤنج کی اسفائی بھی کر دی گئی ہے اور ائرپورٹ کے سٹیٹ لاؤنج میں کچھ دیر آرام کریں گے کچھ دیر قیام کرنے کے بعد اور لیگل میٹرز کو حل کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ ان کا تیارہ اڑان پھرے گا اور پھر وہ لاہور پہنچیں گے نواز شریف سٹیٹ لاؤنج میں قیام کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے ذرائے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ اساقڈار کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً ایک گھنٹہ اسلام آباد میں وہ قیام کریں گے تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی تیارے کے جس میں نواز شریف موجود ہیں چار سال بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں ایک سو تیرانمے کے قریب اس تیارے میں لوگ موجود ہیں جن میں کچھ ان کے ساتھی ان کے رفاقہ پارٹی کے کارکنان موجود ہیں ان کی ذاتی سیکیورٹی کے لوگ موجود ہیں